بیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی علا فی تواہدہی ودنا فی تفردہی سلوات باواز بلند بلچو تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکہ در پاکت ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعاہی رب العالمین قدم قدمتے عجرِ عظیمتہ فرما بنیانِ مدلس معاونین اور منتظمین دیئے محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچا اویڑے عوستیان آستان تادی اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن روحیں دعاہی کبولیت تا ذریعہ سلوات باواز بلند بلند بڑھیں اجازت ہے جیڑھاں مزامین جملے ترتیب نتوہے بزرگان دین وہ کوئی آپ اونا پڑھ دیا آج میرا روح ہے کہ میں توا کو بیر علم سنواما پہلے توا کو ایڈسان چاہ چاہ سائیں میں ایڈسان چاہ دا کہ مطلب کوئی بندہ سوچی ویٹھا ہوئے بیر علم دریویت شرافت آباز لاکر دا بابا پڑھ دا ایک کتاب ہے چاہے ہی صحیحہ کہیں پہلے منٹ چاہ سادات دی کعاد داتے یہ فیصلہ سنا ہوا چاہ دا بیر علم دریویت میں بڑھائیے تینا میرے ابے بڑھائیے اے صحابہ ریاض القدس لکھیے بیر علم دریویت صحابہ ریاض القدس لکھیے صحابہ ریاض القدس نہیں آدھے کہ میں ہی بیر علم لکھی ہے پر اپنی طرف نہیں لکھی اے میں کوئی ریویت صحابہ کانز تو مل لیے کہ میں پچھے لکھیے والا صحابہ کانزی حد میں بیر علم اپنی طرف نہیں لکھی میں کوئی حضائفہ یمان دسیت میں لکھیے حضائفہ حد میں کوڈیسیاں کہیں کہیں نہیں حضائفہ حد میں کوڈیسیاں کہیں کہیں نہیں علی خوہ دے بیچ جننے کو مرے دا کہاں دہا میں تو گاور نہ لے دا گا سلامت رو مولا تو کوئی سلامت رو ملکے آئے گری بسم اللہ کیا بات ہے میں توہ کسنا میں نو کر رہا بسم اللہ حضائفہ دے میں کوئی میں کوڈیسیاں کہیں نہیں میں کوڈیسیاں کہیں نہیں میں کوڈیسیاں کہیں نہیں جننے کو مرے دا لیٹھے اے تہیوے اے بزمون دی سنا اے کوڈیسیاں دا نہا حضرت نوح علیہ السلام دے پوترے بنوایا ایک خو حضرت نوح علیہ السلام دے پوترے سام دا پوترہ نا ار فقشہ دھاس جتو خو کھٹوائے اندہ نائم علاقے دا کسی بے ارزا خو کھٹتے باہر نکتے پگھارو گھیندے کڑیان پسینہ پوجیندے کڑیان تے شمراز جمدے لالے جو خو کھسیے نوح دے دور تو گھنتے محمد مصطفیٰ دے دور تائیں نہ کہیں نبی کو پانی بھی تیس نہ کہیں ولی کو پانی بھی تیس نہ کہیں وسی کو پانی بھی تیس سوہ لکھ ایک لکھ تو زیادہ نبی ترہ سو تیرہ رسول گدرین لیکن پانی کوئی نہیں پیسا گیا محمد مصطفیٰ دی نبوہ دا وقت ہے مدنی لجبال ترہ مہینے دی مسافرکہ تے بارہ ہزار دا لتھکا ہویا لشکار مدینے گھنتے وے دے پہن این کھوہ دے لمحے پاسو پہ گدر دے ہن تے باپے ہونے پڑھ دے ہن میں بسم اللہ میں پوری مہنہ کل سوڑا ہوا چاہتا سلامت رہو سلامت رہو میں نوکارا حضور فرمائے حضور فرمائے حضور فرمائے تے پترے ہلگی ودی تا مدینہ تیرہ میلے حضور فرمائے دو جھا رہا ترائے میل علی ہے صحیح اوکے دوں مولا فرمائے میں سندھے جلو پہ نہیں والا نہ ماروں وہ جو تھا دو جھا ہی تو کولے نگو پہاڑی ہے پروں مدینہ وہاں کے ناسیں جلسوں بہروں مولا فرمائے اے راہ تو نہ جلدہ وہاں کے صحیح جڑے کولے نظر دے پینے ہوئے نہ کولے اے بندے موئے پین مولا فرمائے کون ہن اے جڑے مرگن کون ہن ہاں کے ناسیں ارغفان نامی بادشاہ دا لشکہ رہے اے سجیو پینٹری ہزار بندہ وہاں پہ کھپ ہوئی مولا فرمائے جڑا بندہ بنجے مرگن تھے انہیں اگر سے ہی آگے جو کھو ہوئے تھے کھو ہوئے جن ارغفان بادشاہ پانی پیمان چاہندات ہے ہکو جن باہر نکتا ستر ہزار بندہ ہکے کل ہے جن مارئے مولا باہرون جلو ساکھ اترے کہیں نہیں سیلو میں ہی تاہی کوشش کرا ہائے داری تو سانچو فیس بلہ آدھ پینڈال بول پہتے ہیں آدھ بندہ کوشش کتی بیٹھے جو نہ بولا یعنی پنجھا بندہ ساوئی چھو بولے دا پہ پنجھا بندہ چھوکتی بیٹھے کہ تو سانچوکتی کوشش کتی بیٹھے ہوئے تمہیں کبھی یہاں چھو بلا پنا چاہ چونکہ پین نہ ہوں دے باہر میں تو خرائط کھلی نہیں ہوں دیے محنت کرنی ہوں دیے محنت کرنی ہوں دیے منات نہیں کرنی ہوں دی تھیرا محنت سونا چاہتے رہا اور جنا جملہ پڑھتا پیا انہیں کہیں کتاب چی کہنے جیڑا کتاباں تو آپ کو ڈاس گیا انہیں کتاب میں وچ نہیں این جملے کو محمد باکر بہبہانی دہشتی نے اب دم ماتے وچ لکھے کہ میرے آقا فرمائے کہ میں چہندہ کے پانی ہی کھو دا پی ہوں میرے آقا فرمائے سوالکھ نبی بھی توں سلیمان دا نہ تو چاہتے ہوا کیسے سلیمان نبی دے ہاتھ جو منتری ہے منتری اچھ اتنی طاقت ہے جو اللہ دے کائنات دے جن جھک گئے ایک پیرے اللہ ملے جن منتری دے ہیائی نہ کتوں نے جنہ منتری اللہ نبی پانی نہیں پی سگیا تم پغیر منتری دے پانی پی سیں مصطفیٰ دے چہرے دے جلال ہے میرے آقا فرمائے آج تو گھن تے قیامت تے ہی جیتیں چیندہ رہے سلیمان دے محمد کو ایک طراز ہوئے جنہ تو لی نبی دی نبوہ دی طاقت منتریہ نہیں ہوں دیا نبی دی نبوہ دی طاقت نبی دے نیک ہوں دے دیکھو پتہ سلیمان دے محمد زمین و آسمان دا پر کے جرا سلیمان نل تردہا اوہ آصب بن برقی ہے جرا مائن نل تردے علی بن عبیدال شلو پندال بول پہ بری کرم نوازی ہر ہاتھ کو سلام امون ہر ہاتھ کو سلام امون ملکے ہائے رلی بسم اللہ میں نوکا رہا تھا میرے آقا فرمائے میرے نال علی بن عبیدالی بن نخو ناقاتی معبرہم من حاز المقام میری راچی بھی لہا نہیں ہو بسم اللہ راچی اتھائی بھی لہو راچی بہگیت حضور جنہ دی رسید چپڑھئیے بندے چپڑھ گئے بندے سوچے گئے جنہ دی رسید محمد مصطفیٰ دے اتھائی اتھائی سوچا نہیں فضول ہے جنہیں گھریں دے نوکر بغداد دے چاوکے مٹی دے پوکو کو جنہ دا محل بڑھا میرے آقا فرمائے ایک جنہ دی رسید ہے اوک ہوئے جیڑھا بندائی پانی بھری آوے رسید ہوں دی بابا میرا آدھا ایک بھڑے ہے کہ اوڈو ولسوں تا کاغاز چیسوں اوڈو ولسوں تا کاغاز چیسوں سہیں بڑی جلدی ڈال گزردہ پیام فضائل دے سمن کرے میں سارے دوستوں کو گھنو جان چاہتا لیکن تمہیدیں جنہ اینہ کوئی اگر عبور نہ کروں تو والا اوڈ جملی دے مچھاس نہیں رہے میرے آقا فرمائے جیڑھا ہی ونگے محمد مصطفیٰ دا نوکارے ابوالعاصو دا نائے ربی دا پترے دھائی سو سال دی عمرے کمر خمیدہ اکھی کرو دید گھٹے وجود اچ کپ کپیے کمپ دے حت بات تیادے یا رسول اللہ میں ونیا حضرت ابوالعاص بن ربیہ دے میں ونیا میں ونیا ابوالعاص بن ربیہ اٹھے نا ایک بیا بندہ اٹھی کھڑے ابوالعاص لے نیٹھے جنہ دی رسید رے نیٹھے ابوالعاص لے نیٹھے جنہ دی رسید رے گیر ابوالعاص بن ربیہ کو آتے جنہ دی لکھی رسید رے کے نہ جوان دے دی نہ میدان دے دی ستار ہزار بندہ مریج گیا یہ جنہ دی رسید رے کملا چاویں دی اکھے چک پا تے مصطفیٰ دے لوکارا کے کوئی رسید کو تون تاری کھری میں جنہ تونی گھنگی دی چنہ امام نل میں حسن دی جتی ساز کتی سلامت رو ملکے ہائے روی میں جنہ تونی گھنگی دی چنہ میں اپنے امام نل حسن دی جتی میں ویدا ایک بالٹی گھنٹ ایک بالٹی گھنٹے سرائی کی دل عزبابی پڑھتے ہیں وہ فرمائے دیان جڑھے بیٹھے ہیں موجھے او تھی گئے توریا ہو ہیں جڑھے بیٹھے ہیں موجھے او تھی گئے مولا فرمائے وہ ویدا تو او پہ توہے کوک ہے انہیں یا کسی ہیں ہی میں سمجھ مولا فرمائے کی انہیں یا کسی ہیں توسا اے سوچو اے پانی ہے جو بالٹی سٹے سے کھڑکاتی سے جن بہاروں سے جن لک سے کونی ایک سے فوجیاں کہنا فوجیاں محمد مصطفیٰ تھا کلایا ودی ایک سے کہنا بے ہن جن لک سے بے کہتھے ہیں ہوں آگے ہی تھا ہی گدھیوں سے دے ایک سے بے یہ بیٹھے ہیں تھے یہ میں سمجھو اساک ہوئی گدھی ہوئے دے بے بندے بسم اللہ میں نوک کر رہا ہے بے بندے آگے تھے ہیں بڑھڑے کو او بالٹی دیم نہیں نہیں جنی چاہی ہوئے دے بڑھڑے کو اے بالٹی دیم نہیں ہلا فرما ہے وہی ہی بالٹی ہے تو اے والٹی ہے انہیں ہیں کیا سے ہیں بالٹی بالٹی ہے جو فارک ہوندھا رہا تھے اللہ فرما ہے وہ فارک ہے جنے اس کے tone ہوا کہے یہ چھوٹی بالٹی ہے جنگے بڑھلا چین میں دے وہ وڑی بالٹی ہے اللہ فرما ہے فرک کیا ہے ہوا کہے فرک یہ ہے چھوٹی بالٹی مو ہن ہی بھری ہو port adoptie ہے چک گھنے ہا وہ وڑی بالٹی ہے 96 حضور فرمایتے ہیں پچھے تون 됐 بالتی ہے کہ وہاں گھنے سے ہمیں بہاں بات پر آتے ہیں پرانے جوگتہ جوانے دیسی گیو کھا دی ودے چھیک گھن سے دیسی گیو کھا دی ودے چھیک گھن سے میڈے آقا فرمائے بنیو چھی ہی بندے میرے مولا ٹوڑن تے ستمہ او تو کھو ہوتے پہنچے این بالٹی ستی ہے جن رسی کارتے بالٹی واپس لیتی ہے این ولا بندی ہے ایک بندی ہے کہ ڈاڈا میو کھوڑے مائی چاہی جو اللہ اے آدھے خالی خالی نہ دیتے گھوٹا بنا دیتے دعا مگ جو جند پاچکی ہے تو کیا کریں دی میں ولا سٹے اندہ جن روکے جو نہ سٹی محمد حکوم سٹی میں جن دنوکار نہیں میں مصطفیٰ دنوکار کیا بات ہے بجوہ ہولے ہولے رلدہ سلامت رو مولتوں کو سلامت رو میں جن دنوکار نہیں میں نوکارا میں مصطفیٰ دنوکارا میں مصطفیٰ دنوکارا into جن رسی کارتے پاہر بکتا ہے میں حالی تو واگوں میں باجوے واردہ میں جت میں سمجھ سکے تھا ایت کاروں تو پڑھنا چاہیے دے تو میں پڑھن سا یہ میں جن باہر آئے یہ مٹیوز ہے چیز ۔ جن کیا پوچھے COME اکنے اسفہㅠㅠ اِج لئے کھڑوں بیلٹی کہیں سٹی ہے جڑا رساں چاہیے دوسرا کیوں آئے انہیں کہ اصلا لاش شاہنی ہیں جنازہ انہیں کہ جنازہ تو مویا پہ کوئی انہیں کہنا حالی ساری لاش تردی یہ حصے پہ مکہیں دا چاہتے ہیں شمراز جن نردو ہمارے پیرم پر اسلام دے دوستان دی اکھا دی 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 موک گئی ہے ابو لاز پر ربی کو چاہتے ہیں ایک صحابی دے مو دے دی ابو چکے ہوندی لاش اون ابو چوالہ دے اپنے نبی کو میرا پیغام بیو ایک گھنٹے جی میری وادی چھوڑے ہوئے بندے مراوانگا شاہو کس تک کس نے تنا مراوے بییا کوئی آوے ناوے تو ساناوہے انہیں کہ تو اسارے دیکھنا ساکائنا والسوں پیغمبر اسلام دے سامنے پانی دی بجائے جنازہ پہنچے تحریکان دمووہو حضور دیا اکھی واسپین میری آقا فرمائے مولا فرمائے میرا یار مر کے میں گھر ونیا اکھی نے کیا کرے سی مولا فرمائے بدلہ کی کسا خدا پوچھتے اون دی لاتھی پہ آواز ہے میری آقا فرمائے محمد مرضی وی اللہ دے ارادے دا دو جانا ہے میری آقا فرمائے میں بدلہ گھنسا انہیں ایک صحیح جن نظر نہیں آدھا مولا فرمائے میں بدلہ گھنسا انہیں ایک صحیح جن درختیں دو ہوتے آگ سٹھے کھڑے درخت کو پھا لگویں دیے مولا فرمائے میں بدلہ گھنسا انہیں ایک یہ ساتھ چٹھی داری نلوادہ کر رہی ہوں میری آقا فرمائے اینا اینا علی ابن ابن ایتال ہے ایتائی بھائی جان پورا پن ڈال گے نامنا بسم اللہ ہنجرا فضائل سننا رہے بسم اللہ ہنجرا فضائل سننا رہے ہنو سار چاہوے مرشد میں نوکارا سادہ تو دعا پھرتے آواز ہم دیئے میں نوکارا سا آواز ہم دیئے علی کہتے علی کہتے علی اٹھے علی نہیں اٹھا کائنات دی طاقت اٹھئے شیعہ دے متھے دا مقدر اٹھے مشرقین واسطے موت اہمار اٹھے علی اللہ پال اٹھے نبی پالٹی دیتی ہے یا علی پانی گھنہ تے بدلہ گھنہ علی مولا پالٹی گھنتے دھرتی تے رکھے ایمیں ہاتھ جوڑتے علی مولا نبی نالہ کگال کی تیا سنا مچا ہاتھ پاتی ہے یا رسول اللہ پہلے ساتھ گے ہن ہن میں کل ہاویں دا پیا اوہ تا پالٹی خسا تے پندہ مرائن میرے باستے کیا حکمیں خوہ جو ونیا دعوت اسلام ڈیمہ یا سارے جن مار سکتا آکے تا خوہ دے وچ لگا ونیا ایک ایک جن دے والے کو نہ بھکا بھکا تے سکتا اوٹھتے جن تیرے قدمے چا دھاویں علی کو حکم دے وے میں اوہو کھوہو ٹورتے تیرے قدمہ دے وے چکے دھی یا وہا سلامت رو آکے تا پندال پورا جواب دے وے بھائی دال ہائے بھائی مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے آکے تا اوہو کھو آکے تا اوہو میں نوکارا آکے تا اوہو کھوہو سنجد تیری جتی لتی رکھی ہے آکے تا خوہو دا گال تیری جتی بارہ ہزار بندے یا دعویٰ سنے ہر کوئی چپ کر گئے جنہیں کھوہو دا چکر لائی کھڑے ہاں انہیں حکم کوئر کا مارتے ہیں کہ کھڑا آئی تھا ہی ہے تا ڈگریاں سنے سا وے سے تا پتہ لگ سے بے بندے آکے ونیاں یو اے جانے ہی نہ کام جانے علی ٹور پیت نبی سادگی دے علی ٹور پیت نبی جنہ بندہ میرے سادہ لفظ نہیں پہ سڑھا تھوڑا جہاں مضمون کو رخ تبدیل کا تجملہ پڑھا چاہاں نبی ٹور علی صدی تو ساں نہیں سنیا میں ہونہ دا پیا آفتابِ نبوت نے مہتابِ امامت کو صدی دین نے ایمان کو صدی نماز نے قرآن کو صدی سیاد نے جیاد کو صدی لارائب نے بے آئیب کو صدی بھرہ بسم اللہ بھرہ نے بھرہ میں نے کہاں بھرہ نے بھرہ کو صدی یا علی واللہ علی بولا واللہ ہے یہ میں ہاتھ باتتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں ونڈا میڈیا کا فرمائے ونڈنہ ہے ہنسے ونڈنہ ہے تو اللہ صدی کیوں ہوئی میڈیا کا فرمائے یا علی بہ آدیلہ پہلے ابو لازمان ربی اٹھے تھے شہید تھی گے ہنو تونوے دا پی اوہی کلھانی گا تے کو کلھانی بھیجیں دا سہیں ہزار ڈو ہزار پنچ ہزار اٹھ ہزار کتنے بندے گھن مجھا حضور مسکرام تے فرمائے پنچ اٹھ ہزار بندے دی یا علی تے کو ضرورات کہن ہی لڑن وست تو آپی کافی ہیں پر آن سو ہاں تے نواکے وجہ بندے ہی متا کھو نہ لبھی بس ہنائے کو کی دیوان جرے کھو ڈیٹھی ودن اٹھوے ونجو علی کو کھو ڈکھاؤ ایک بندے ہی کہ ساڑی کردے کھبے پاس ہی پھر ستے اوہ کھو ہے نہیں جاؤ علی دکھتے دو جی متبہ علی دنال پہنچے اکھنے ای ہوئی اکھنے یہ کہیں طریقے ترشی بالتی مان ایک گلاس بھریج پھوے میڈیا کا فرمائے ایک گلاس کہیں کیوں کہیں کو پورا کرسان انہیں کہیں نبی جوگا نبی جوگا پھر توہے کو جو ترے ہی انہیں کہیں پہلے ہی ہون گھار ونجتے کہنا پیسوں کہیں طریقے جیدہ گھنجو لو بھائی انہیں اٹھ کالتے بالتی ساتھ چا میڈے پیر علی بالتی ستی ہے جن کٹتے واپس لیتی ہے میڈے پیر علی ولا بدھی ہے اگنے ہون کیا کریں دے پہنے مولا فرمائے ولا ستیں دے پہنے اگنے ولا ستے جن باہر نکتا اسے مولا فرمائے پیچھے مولا فرمائے میں جنگ کرے ساتھ 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 کھا ہے بچے جیوے نہیں دیکھنی جو جنگیں کہیں بھائی جہتے تھے جنگ دیکھنے سو اتنا تیری جنگیری سے رہ دے مولا پہلی برتبہ پالتی ستی ہے جن کٹتے واپس لیتی ہے میڈے پیر علی نے دوبارہ ستی ہے میڈے پیر علی نے دوبارہ ستی ہے میں رہدہ پیاں پال عمدے پین میں کہے کوئی زاکر عمدہ پید ہے میں انتظار کراں چونکہ جملہ ایسا ہے کہ بیر علمدہ نتیجہ جملہ ہے بیر علمدہ نتیجہ جملہ ہے میں این وجہ تو مرشد رکھ گیاں بیر علمدہ نتیجہ جملہ ہے وال سنو علی مولا پہلی مرتبہ پالتی ستی ہے جن کٹتے واپس لیتی ہے میڈے پیر علی نے دوبارہ ستی ہے جن پالتی کٹ کھوہ ستے باہر آمدہ ارادہ کتے مگر جن کوئی پتہ نہ جو کھوہ دے بہروں خدا جا تقدیرہ تبدیل کیا کھڑی ہے کیا بات ہے سلامت رہو کچھ بسم اللہ ہائے لری کھوہ دے بہروں خدا کی تقدیر تبدیل تھی کھڑیے ایمی جن بہر آئے ایمی جن بہر آئے ایمیڈی ٹھس حالکہ نوجوان دادر دن بزرگ دعا دے آج نوجوان دعا بیٹھے دے بزرگ داد بیٹھے دے تے جے رہوے لے بلے دے بزرگ بیٹھے ایک جملہ اے جا سلامہ جلے بابے ہو رہی پینٹری سال چالی سال پہلے پڑھ دے ہن تے والا انہیں نہ پڑھ دیا تے نیٹ تے بھی کونی کھڑا اگر آکھ ہو چاہتا اوہ جملہ میں سنا مچا جلے نیٹ دے ہو تے بابے دیا سارا مجلسہ سوڑی بیٹھے ہوئے اے جملہ کہنی بڑے وکری نوئی آتے جملہ پڑھ دیا اوہ فرمی دیانی میں جن بہر ہے چھئوہے ہن ایک نمہا چھئوہے ہن ایک نمہا لیکن جملہ اوں میں پڑھا چاہا اوہ فرمی دیان جن علی دے پیر دی ٹھن انہیں دے چہرے علی دے پیر دی ٹھن انہیں دے چہرے دیکھ دیکھ دے جن پچھے ہوئے اے توہے دے بچوں ہیں انہیں ایک ساڑے بچوں نہیں جیسا کو بھیجے اے ہوندے بچوں ہیں کیا بات ہے مولا سلامت رکھیں ہائے دری جیسے میں بزرگ داد نے میں لاتا جی رلو تھا محولی ہو پاروی دے ملکے ہائے دری مولا تن کو سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں واہ واہ سلامت رکھیں اے ساڑے بچوں نہیں جائیں بھیجے ہوندے بچوں ہیں ہواں کہ تو ساڑے بچوں ہیں جیسا جیسا تو ساڑے بچوں ہیں کوئی میں تو آپ کو رو کیا نہ ہوں جو نہ آوہ ہے ہواں کہ جیسا رو کیا ہے ہواں کہ میں رو کیا ہوں تو ساڑا بلہ لائیوں ہواں کہ یار وال جو آئیوں اساں تے کو کیا کھڑے آ دوں اساں دھرتی تے کھڑوں زمین تھک دی پیئے اے کہوں نے ہواں کہ یہ آپ ہیں جنہیں کافرنگ جنگ تھے ویا گوگوئی ہو ہوں ہواں کہ میرا مطلب ہے ہواں کہ ہواں کہ لانتیاں ساپ کو جو تڑیاں کھڑا دیں تیرا کرایا لگ دیں وہ کوئی پنجھا ملتے کھڑے آپ چاہ پوچھیں اے ایویں ایلی ایڈے موڑی ہے ایویں ایلی ایڈے ہوندے بلے سے کہوں نے کوئی پتہ لگ دا پہ جو موڑیا کہند ہوئے کہ کوئی پتہ ہے جو ہوندے تا کہند ہوئے ایویں تیرے پیر علی دے وہ جللہ ہی چہرے لیکھتے این اللہ ہی اکھ اچ اکھ ملاتے جنہ کے نوجوان تو کاؤنی میرے آقا فرمائے اللہ دی کائنات مصطفیٰ دے علاوہ جہنورگا بیا خدایہ پڑایا ہی نہیں نہیں بھائی نہیں نہیں میں جملہ ہوں میں نہیں پرس گیا تو کیوں بولے ہاں مکہ تو کاؤنی میرے آقا فرمائے اللہ دی کائنات جہنورگا بیا یہی کوئی کائنا او احد کوئی تے کو پانی نہ دے ہوئے تا میرے پیر علی کو جنہ کے کوئی تے کو پانی نہ دے ہوئے تا مولا فرمائے جنہ کے qo پانی نہ دے ہوئے مرے جنہ beiQoe مرے نہ تا مولا فرمائے کلمہ چا پڑھے او احد کا کلمہ پڑھا مر والا آیاں یہ نہیں مولا فرمائے جنہ جیندہ کوئیچ ملکے ہائے رہی مولا صلی اللہ بسم اللہ میں نے کہا رہا اب بسم اللہ آپ نے بندیا کہا یا علی پرائے کھوٹے کھڑوں تو تکھی گال نہ کھا جوانے ہی تکڑائی مولا فرمائے تکڑاتا ہے ید اللہ تک ہے نہیں تکڑاتا ہے لیکن ید اللہ تک ہے نہیں جنہ دے دوہا مارا مولا فرمائے مار جنہ دے سامنے پہلے دوہا ماری کھڑا جنہ کے دوہا مارا مولا فرمائے مار آپ نے بندیا کہ یا علی اوتا ہے کنہ کچھ دا پہ جو دوہا مارا تو آکھ نہ مار مولا فرمائے نائی نائیوں کو دوہا مارا جو دوہا مارا جو میں سرائی کی دھرتی ہے ریاست دا علاقہ ہے چھوٹا جہا جملہ پڑھتا ہے چھوٹا جہا لیکن دنیا اچھ ترکڑی کوئی کیا نہیں بنی کہ رہندہ وزان کار رہے اگر تو پہنچے تھا جن دھوہا ماری قرآن نے قرآن پڑھئے آیا ہے کیا بات سلامت رہا جن جن دھوہا مارے قرآن نے قرآن پڑھئے دھوہا مکہ گئے این دھوہیں دے بدل چھوڑے علی ایتا تے سورتا تے پارے پندرہ وی منٹ قرآن قرآن پڑھتا رہ گئے جن دھوہا مریندہ رہ گئے آپ نے بندے تھوڑے حوصلے چاہ گئے جو بھئی پندرہ وی منٹ گزار گئے لگ گئی تو خدا کو پا رہا تھے اے دھوہا مریندہ کڑھاتے علی قرآن پڑھ دی جاتے سنگاتلے جو موڑی ہے تو انہیں مولا نے لیٹھے مولا انہیں نے لیٹھے ایک بندے ہاتھ باتتے ہیں کہ یا علی اثانے پاسے نا دیکھ مطا دھیان تبدیل تھی جنہیں کلام پڑھ دا کھڑی پر کھڑا مولا فرمائے قرآن کھڑا پڑھ دا ہوں کہ جتنی پکئی ودی ساروں پڑھ چھوڑ جتنی یاد کی تھی ودی جتنی نبی تک پڑھئی ودی اج سارا قرآن پڑھ چھوڑ قرآن نے قرآن پڑھے دوہا مکہ جن نے انگارہ مارے شیعہ تیرے متھے دے مقدر نے انگارے کو اشارہ مارے آدھ موہ دے اندر تے آدھ باہر نہ اگال سکتے نہ نگال سکتے پندرہ ویہ میں جنہیں بدھا کھڑا رہ گے ایک بندہ ڈو کنال دا والا مارتے ہولے ہولے مولا علی دے لیڑے آتے 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 یا علی علان کی کوئی کیا تھی گے مولا فرمائے میں ایک کوئی بات دیتے بچے جیوے نہیں جیری کلام پڑھی ہندہ اثار کتنی دیر ودا رہا دے مولا فرمائے جیتہیں جیس میں چھ ساہے اثاری ہے ایسے کوئی بندہ کو کلام نہ رہائی کر سکتے مولا فرمائے کوئی بدھے آتے کوئی چھڑاوے ہا چینکو علی بدھے کھڑے یا جلی چھڑائے یا نبی چھڑائے یا علی چھڑائے انہیں ایکیس ہیں جلی ہائی بھرے انہیں ایکیس ہیں جلی نہ چھڑائے نبی نہ چھڑائے مولا فرمائے وہاں تک کھڑے مکار تھا نہیں کتی کھڑا مولا فرمائے کہیں نا بچے جیویں نہیں کلام پوری پڑھی آوی مولا فرمائے کلام ہی پوری پڑھی آوی یہ تا نہیں آسکتا اگر اسائی دو لگے ونیوں نال جو ونیوں وہاں پکار گھنسے مولا فرمائے ہاتھ ہی نہیں حل دے ہواں کیسے علم امامہ دی گرنٹی دے زندگی موت دے مسئلے ہوں دے بلکل بدھا کھڑے مولا فرمائے علم امامہ دی گرنٹی پڑھے نہ بلکل پابند ہے کتھائی بابا پہ دادا پیچھے ہے کہ بندیا کہ یا علی جیویں بدھا کھڑے بلکھڑا کیوں ہیں تلوار دیتے ہیں کہ انہوں پوچھا جوانے کو دڑکے کی میں دے میرے مولا ان کو حوصلہ دیتے میرے مولا اسم عظم پڑھے رہا کیتے ایک خویج گئے میرے پیر علی نے تاکب کیتے جنات نے حملہ کیتے میرے پیر علی نے تلوار چلائیے تھے چار ہزار جن ڈٹھے دو جھے وارج چار ہزار تری جھے وارج بیا چار ہزار علی مولا چوتھا وار پیاندہ پر سوڑو سو جن آئے بات تکڑے تھی وہ آگیوں جرے والے مولا چوتھا وار چار ہزار جن ڈٹھے انہوں دے سامنے والا این دے بجائے این بنے گئے یعنی جرے لڑا نمدے پیان والا این بنے گئے اپنے بادشاہ کو آگی نے طاقت چھوڑ باہروں برباتی تھی کیا مطلب مطلب نہ پوچھ باہروں جو آنا تباہ بولی کھڑے ہوں آگی تباہ ہاں جو آدے کھڑو کیمے ودا لڑ دے ہوں آگی شام تے لڑ دا رہ گا تا خدا کو جن ولا بنا منے پوسن کیا بات ہے کیا بات ہے والا سلام شام تے لڑ دا رہ گیا تا خدا کو جن ولا بنا منے پوسن ہوں آگی میں دے کے لئے بھاہ جایو ہوں آگی بافی مانگے دا گو تھی لڑے تا پا گو تھی پرائے بال نہ مروا شاہ ہاں توں کریں تے جن دا ساں دیو ہوں آگی وہ گل لے کون در رو لوک آگ سن بادشاہ کو گھن گیا ہوں آگی گل لہ دیکھو یا جن دے دیکھو ہوں آگی ان چاہن دے کیا ہے ہوں آگی تے کو گھن نا رہے بیٹھو ہوں آگی این کرو وی ہی پنجوی جن کٹھے بن جو پہ وی ہی پنجوی ہوں آگی کیا کروں ہوں آگی میں قائد کار تک گد دیا ہوں ایک جن نا کے وی ہی پنجوی دا کام کہنی ہو چار چار ہزار دے پا دے ساو دے کرا کریں ایک ایک وار نا میرے پیر علی نے میرے پیر علی نے انہیں کو امتہ ہویا تیچھے انہیں تی نیت جو انہیں صاف ہے تاج علی دے پیر انٹر ٹھین آواز ہم دے جو منہ انہیں منہ اللہ فرمائے جو منہ انہیں دا مقصد پانی دے گاہل نہیں مکتی ان دی توحید منو ان دی نبوت منو میڈی ولایت منو وہاں کے انکو منے دے ہیں انکو منے دے ہیں تے کو تا انہیں منی کھڑوں تے کو تا انہیں منی کھڑوں لیکن یا علی ماف کرتے ونیوں جو تائنال لار پیوں مولا فرمائے ماف تا کر دے ساو لڑیے کیوں ہاوے انہیں کسے بندے تھے کہنا سے حصے تھا جن مولا فرمائے ہاں سای جن ہی ہوئے وہاں کسے جنا جن ہوئے پتری تا جن دا ہوتے مولا فرمائے پکی گال ہے جو جن جن دا پترے جن تے جن دے پترے کو کیا پتا جو علی کے جھائی باہ میں ہے جن تے جن دے پترے کو کیا پتا جو علی کیسا رہ بارے مولا البتہ ونیان تو پہلے سا کو کوئی نصیحات کر ونیان تو پہلے کوئی نصیحات کر مولا فرمائے میں نے ہکا نصیحات یاد کر رہے آج دے بعد کہیں کافلے دا پانی بند نہ کر رہے متہ کہیں مسافر نلبھینی وجہ ہوئے بسم اللہ میں نوکہ نصیح مولا سلامت رکھے میں ویسے حاضر ہو گیا طبیعت میری ناس حاضر میں نوکہ نصیح طبیعت میری ناس حاضر میری علاقے دے مدلے سا ہی میں حاضر ہو گیا ویسے میں پنجاب دے پروگرام جیڑے بھی ہیں وہ چھوڑی ہوئے ہیں کالوی ساکھو پڑھنا ہے بھائی جام توارے علاقے بھی جڑا لے لیکن شاید اتھاں بھی کہنا بن سکتا ہوں میں این لفظ دوتے آیا آج کیمرہ این پاسوں ہوئے ہیں تو توارے چہرے دیکھوں ہا دنیا پیچھے سبو اتنا دیوڑا پوئے ہیں کیا ساتھ یا ذکر موجز ہے تو ایک کیمرہ دی اکھت سے ہا ہوں ہکے منٹ جہرے گلاب دے پھل لنگو مسکرین دے بیٹھے ہاں این ذکر کو موجزہ تھا مرشدین وجہ تو ہاں دے نا اوہے چہرین اوہے چہرین اوہے چہرین جہرے گلاب دے پھل لنگو مسکرین دے بیٹھے ہاں ہر اقواز پہ یہ ہر اقواز پہ یہ لفظ تمہیں یو ہکو آکے نا کوئی میں مسائب دے کوئی حوالہ تا نہیں دیتا کوئی کربلا کوئی میں شام کوئی روانگی تا میں نہیں پڑھی نا کہیں شہید دے شہادہ تا نہیں پڑھی لیکن اے مرفظ دے اقواز پہ یہ توانے اٹھتے ہوئے حد سے دے احترام ہے دوبارہ لفظ ولا پڑھان چاہنا آج دے بعد کہیں کافلے دے پانی باندھنا کرا ہے متاں کہیں مصافر نال بھینی ہوئیں کافلے نال ودے ہوئیں چھوٹے چھوٹے بال ہوں دے متاں کوئی بال تسا گزار ونجے آوازان دیئے مولا اساں تین الواتہ پہ کریں دے آج دے بعد ہر بینو کرا ہر عام خاص دی خاطر اساں کھوہ دا گال کھول لیتے کوئی پانی پیوے نہ رکے سوں کوئی پانی دے مشکیزے بھرے اساں رکے سوں نہیں مولا اتینا حکمیں ایک ساڑی گزارش منے دے ہوئے مولا فرمائے دا سو تساں کیا منے دے ہوئے انہیں کہ مولا ساڑی گزارش ہے اساں تین الواتہ پیوں اساں تو وڈی غلطی تھی گئے اساں اے چہندے آئیں اگر کوئی تین الوال لڑے مولا ساکو سڑا میں چاہ اساں انہوں تو کچھ سنتائیں جے شریفنل کیوں لڑتے ہیں مولا کوئی تین الوال لڑے ساکو سڑے سے راویہ دے تحریکان دمووہو علی جا اکھا واسپن میرے مولا روتے فرمائے کیا بات ہے بھائی میں نے کہا رہا میں نے کہا رہا بسم اللہ اے علی دی 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 مہرے ساری ریاست دوتے بطول دی 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 مہرے کہ فضائل پڑھی جیتا معلوم تے دے مجمع فضائل دا عاشقے کہ مسائب پڑھی جیتا معلوم تے دے کہ مسائب سنان دی خاطرائے بچے میں جہرانے دا سائیں میں نے سارے ساں سن اکہ ہے ٹھجری کربلا دے لکو دک سہرائے ایک مسافروں سے دہ مہرم جھل دی دی گر آواز آن دی مولا اندھی مدد کو اساں ونیوں اندھی پتر کتنا حسن اندھی بھرا کتنا حسن اندھی علمدار کتنا حسن میرے آقا فرمائے لمبی داستان چھیڑیئے دہ مہرم جھل دی دی گر تو پہلے پہنچ گئی ہو اندھی پتری حسن نہ کوئی پتر بچائی بیٹھا ہو سے نہ کوئی بھیرا ہو سے نہ کوئی پتری جا ہو سے جملہ چاچا پہنچا آواز آن دی اکتر لاشن دے اب جا چکل ہا رو دائی ودا ہو سے دیکھتے رو دائی ودا ہو سے جائے پاسے ٹرسے ایک چون سالہ دی دھی ہو سے تیری رو دیکھ سے بابا نی پاسے نوان نی پاسے اوکھرے جائے اکبار کو برچی ماری گئی میری سین تیری اکبار دنائے تیری لٹ پائے گئیے میری سین اٹھتی ہوئی پہلی کوکنی پندہ انشاءاللہ اے ای سال زواری کریں آپ نے اکھی نالوان دیکھیں جیت بھیرا مریدہ رہ گئے میں نوکارا سلامت رہو سلامت رہو بائی بولا سلامت رکھے بڑے پرخلوس اندازج کھوڑی بچھائی گئیے میں نوکارا بابا جی میں نوکارا بڑے پرخلوس اندازج توانی شرکاتیں میں نوکارا چاہتا ہی لیکن میں کون اگلا جبلہ پڑھا جو چونکہ اگر این مضمون کو میں تشریح نہ ٹھوڑا تو مسائب مسائب واسطے سریح تو پہنچری منٹ چہی دیں لیکن میری قوم دے چھوٹے بالے کون پتہ ہے میں ڈریکٹ لفظہ کھان چاہتا کہ قوم جنات دے ذہن تو تاریخ ہو لیے زافہ جن دے پتر دی شادی ہے حسین کو کانڈھا چلے سید بیٹھے ویتواری داڑی دے لکھے پاسے دی قصہ میں ساڑے رومان واسطے اتنا ہی کافی ہے شادی ڈہ محرم کو تے کانڈھا بطول دے پتر کو یعنی ساڑے پہنڈو کارا ساڑے رومان واسطے بسم اللہ مرشد ساڑے رومان واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ شادی ڈہ محرم کو تے کانڈھا حسین ابن علی کو میرے آقا مرشد حسین نے مدینہ بی چوبہ کے کانڈھے ڈے والے جن کو آکھے زافر کو ونیاں کی پیر پیاہ دہاوی دو بن رے مہی پرنام نے ہن تو سمان جگہاں تھا تلی کوکڑے کل گئی ہے واہ واہ دو بن رے مہی میں نو کارا میں نو کارا دو بن رے مہی پرنام نے ہن شادی جب میاد رل ونجے ان کو آکی میں دے اتنا نراز نتی سے کوئی ہے چہرہ کہاں مسائب سنان واسطے ہوں تیار نہ ہوئے ہر پاسے غم گئی میں نو کارا دو بن رے مہی پرنام نے ہن اگر شادی جب میاد رل ونجے میں لفظہ کھا اے انتظار چھا حسین تو مدینہ چھٹ گئے ان دی شادی دے انتظام قدر مکمل تین ست محرم کھوں یہ شادی دے انتظام مکمل کتین آٹھ تے نو محرم دو دی ہارا حسین دی آمد دے انتظام کتین زافر جن نے دو دی آٹھ تے نو دا دی حسین دی آمد دے انتظام کتین ترائے سنہری کرشاں مگائنے ترائے سنہری کرشاں ایک تخت ایک کرسی تخت دو تے رکھیے سنہری بیاں دو سنہری کرشاں ایک سجے پاس رکھیے ایک خبے پاس رکھیے نو کرشاں این پاسے تے نو کرشاں این پاسے جنہ دہ محرم دی رات زافر ابن راہیل دی ما ایشادی نماز پارتے دعا بیٹی مگ دی ہے مٹی تے مسلے تے نال بہ گئے زافر حت بات تے آتے اممہ چے دعا منگی تھی تا جو لے ایک بطول دی پتر تے میں آمد دے انتظام کتین جو لے دے ایک مدینے دے سردار سارا مہمان تھی ورائے زافر دی ما ایک ایک کرسی چم دی چم دی جنا تخت دے نیڑے آئیے نا تے کھار تے لیٹھر ایک تخت دے اتے کرسی ہے ایک سجے پاسوں تے ایک خبے پاسوں زافر دیا کے چاک ملا دے ما دی ایک بچگا توں ایلی دنو کریں میں بطول دی کنیزہ ایت ہمیں کو سمجھا گئی ہے ایت تا حسین با سے یہ جہی سوہنی کرسی جو ایت رکھی ہے ایت کہہ کو ملے سے آوازان دی اممہ مبارک ہوئی ایک پترس جہ دی عمر اٹھارہ سال ہے اممہ چہتا ہے نام ایلی اکبر چیکو ایلی دی ودی دی بی بی زینب پلے دیئے اممہ بر کے جو ادھارہ پلدائے اوہ ساڑھے نبی دی شکالے میں قوم جنات کو عقصہ اگر کہیں محمد دی زیارت کرنی ہے آو میں اکبر دی منعت کرے دا اکبارا نکاب ہتا اوہ ساڑھے کھڑ چہندے ہیں ساڑھا نبی دونہ کے لیے واہ واہ راضیاں بھائی مولا توانی محنت منظور فرماوے مولا ان حقوق آنکو بہنو کرو بھائی بسم اللہ سلامت رو سلامت رو اوہ بچے بھی روندے بیٹھے بھائی جانی ہو جو چھوٹے بچے بھی روندے بیٹھے جنہ کو آپ نے کہا میں تو کہہ رہا میں تو کہہ رہا اوہ آکھے ان جو تکا کو بلے سے اممہ حس دھیرا سڑھے وینڈہ نوکارے نام ابباسے ساڑھی شکلے حیدرے قرارے اممہ اگر کوئی آگ سے میں علی کھڑے کھان چاندہ اوہ غازی کھڑے کھاندہ اگر کوئی چاہ سے میں نبی کھڑے کھان چاندہ تو اکبر دی تصویر دیکھ سے ڈاہمی دی رات مگ گئی ڈاہمی دی نہیں چاہیے چار چفیر زافر دی برات آمار شروع تھی گئیے لیکن اکبر دا بابا نہیں آیا جرے والے ڈپاہر گھلین قوم جنہ آتا دیا زافرہ بیر حسین بغوری کر گئے اور پتر کو سیرہ پواہ آدھے نماز پر گھنو نماز پر گھنو نماز زہرین ہو گئی اکبر دا بابا نہ آیا اور آیا جو رومان بیٹھائیں میں مسائب لکانا کی میں ایک نیڑے آئے ایمیں کل سی چاہتی ہے پتر کو نیڑے ساڑی ہے پتر کو نیڑے ساڑتے سہرہ چاہے سہرہ تے نا دے علی دمکی تے سورہ تے یاسین پریئے ترائے ترائے میل چار چفیر قوم جنہ آتھائی زافر پتر دے متھے تے سہرہ رکھیں دا پیہا یا جنگلہ لے پاس انجھوں نے آخری جن کھلا ہا انجھوں نے اماما مٹی تے دکھے وہ موہ تے ماتم کی تے رو تے چننے کو آدھے رہ دے دیو رہ دے دیو رہ دے دیو زافرہ کے میں دی تے قیام باتا منظر ہا کوئی شخصیہ تے تیری پچھلی تی رفتارنال بجدی آن دیئے جاہن دے پاکتے پیچ کھلتے کل لے جائے ہوئے گیرے بان چاہ کے آس تین اُلٹی ہوئیے ظلفہ کر دالو دے حکل مارتے آتے زافرہ سیرہ نپوہ میں کربلہ دے چنگلچ ایک غریب مریدہ دیکھایا اللہ عزم یہ زافرہ سیرہ مہینہ کرا سیرہ نپوہ وحد دریانے مرتے میں تیمہ مہینہ کرا ایک غریب شیح مہینے دبال جا گئے بے غیرہ تتائے پھلا تیر مان ہر پاسے بھائی جان ہر پاسے لٹ پائے گئیے مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں میں پڑھتا چاچا سے میں پڑھتا قدیمی ازادہ آ رہی ہوئے باپ این آلان دے ہا سے تو آپ کو سفید ماتم کریں دا دے دے ہا سے وہ چہرے بیچیں مرشد وہ چہرے بیچیں جنب باپ این آلان دے ہا سے انہاں چہرے کو ماتم کریں دا دے دے ہا سے اج ارسا جناس دے باہ دیوی اگر بزرگ تھے بیٹھے لیکن کوئی ای پرسا بیٹھا دیں دے کوئی ای پرسا بیٹھا دیں دے میں لفظ کی نے لکا سکتا اے آدھے قریب ہے میں نے انسان نہیں جن ہے آدھے جناس مزید قریب ہے صرف جن نہ ہا میرے چاچے دا پتر ہا نہ آمیر ہا میں کہ آمیر میرے پتر دا شادیت بدشکلی پیا کرے دا ہے اگر کوئی مرید آ پائے اگر کوئی مرید آ پائے میں خسین ہاتھ روڑا آدھے زافرہ کوئی پیا مرید آ ہوئے ہا میں نو وجہ دہا کیا ہوں زافرہ دے جلدی دا آدھے جگردے ہتھ رکھ میں ہی جانی نال آتا پیا ہے جیرے وال کوفہ دے ایڈا کے بیچوں میں گزر دا پیا ہے بات یہ نینڈوہ کر بلا دے تو گزر دا پیا ہے تو یو حل کا لئیے مارو ایتا اکبر ملکہ ہے آواز ہے دیئے مارو ایتا مینہ کرا مارو ایتا اکبر ملکہ ہے مارو ایتا غازی ملکہ ہے واہ واہ جی سائی جیت جیت حسین دے زوار بیٹھیں یا جیت جیت سیاد بیٹھیں میں حسین دے ازمہ دے کسا میں انہا دے چہرے دے سیندے پین انہا دا ماتا میرے پیندہ پین انہا دے کوکی دے سیندے کرا میں انہا کرا میں ہاتھ جوڑی کرا بھائی جان یہاں دے حسین میری نو کریے آواز آدیے کوئی ہوئے ہاں میں کربلا دے اتو گزر دا پیا ہے تلو آواز ہے یہ مارو ایتا اکبر مر گئے زافر آدے وال وہ آکے جان جو ٹو رہیے دینو میں لے کرا میں لے کرا زافر آدے کیا نہیں تھائی وہ آدے ہیک پاسو نو لکھا ہیک پاسو ہیک تھا ہیک پاسو نو لکھا ایک پاسو ہیک تھا یار میں جو ریاستہ تیڑا نو کارا میں جو تیڑے علاقے دا نو کارا ازادار زاکرہ میں لفظہ کچھا میں کو پتا ہے انتے بعد میں کو میرے حسین دی خرائط ملیے سے ایک اگلے جملے پڑھل دی لوڑی نبو سے زافر آدے منظر کے رہا آدے نو لکھ دا میں کبھی چہرہ نہیں تھے ایک غریب دی کند نیچی ہے غریب دی مہنو کند ہے نو لکھ دا چہرہا او دی کند دیو دے لہو دے پسینہ رال دے وہن دا پیہا آدے تے تو کتنا دور ہا ایک ایک قدم زافر آدے وال وہاں کے میں تبکل دی کمر بتییا میرا دے میں تڑیاں میں مصافر دا موندہ ہلا دے پچھا چاہا تو کاؤں نے اکبر کے رہے جرہاں برائی بیٹھائے زافر آدے ٹھیک کی تے وال آدے زافر نراز نتی میں چاوڑا قدم میں تڑیاں چاوڑا قدم میں تڑیاں زافر وال میں آگا نہیں کیا زافر آدے وال اکبر دی موت غازی دی موت سنانتے بعد آگا جو نہیں کیا غریب روکیا ہوئی آدے نہیں وہاں کے زخمی ہاں ہے آدے نہیں کوئی تیر سکی ہے نہیں وہاں کے گرمی ہے آدے نہیں آدے تے کس خفہ چناتوں گانتے سا اکبر دی موت جو چڑی ہوئی تے چوڑا قدم توڑ گئے ساتھ قدم کیوں نہیں کیا آدے زافر آدے وال آمیر تے زافر جدہ ہانڈا آمیلہ ہے زافر آدے جلتی دس ساتھ قدم اگر تے کیوں نہیں کیا آدے کینے ونہا جدہ میں مرتے نہیں تھے لریب کلہ نہا جو لیے جنی ہے یہی کالے رنگ دے کبرے پنی میں دیائی یہی پیو دیگار ہی دلہو چہرے دلہ دیائی وہاں میڈا غریب بابا وہاں میڈا مصافر بابا بابا واسا یا اللہ اللہ نیازہ وسلم مولا تو نیازہ وسلم بسم اللہ اے ہنڈ مولانا باس حسینی راکٹ ہم توالے سامنے سینچائق قسائد و مسائب داکر مسافرہ شام زوار راکٹ